اسلام علیکم دوستوں میرا نام بلال خان ہے کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیرت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں شو کمنٹس میں مزید کام کرنے والا ہوں تو یہاں پر پچھلی ویڈیو میں میں نے جہاں تک کام کیا ہوا تھا اس کو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یوزر جو ہے جب فارم فل کر دیتا تھا کمنٹ کا تو وہ جو ایمیل ایڈرس ہے وہ وہاں پر چیک کرتا تھا کہ ایمیل ایڈرس وہاں پر موجود ہیں یا نہیں اگر وہ موجود ہوتا تو یہ کمنٹ کا ڈیٹا ہے وہ ایمیل ایڈرس میں انسرٹ کر دیا جاتا اگر وہ ایمیل ایڈرس فائنڈ نہ ہوتی تو اس کو وہاں پر مجھے لاؤگن کی طرف لے جاتا کہ آپ پہلے لاؤگن کریں اور اس کے بعد آپ کو ایکسس دی جائے گی کمنٹ کرنے کے لئے تو یہاں پر جب ایمیل ایڈرس میں انسرٹ ہو جاتا ہے اس کمنٹ کے ڈیٹا کو پھر سر فائنڈ کرنا ہے اور جب یہ فائنڈ ہو جائے گا تو وہ اس کو میں فیچ کر دوں گا اور اس ڈیٹا کو میں کیا کریں گے یہاں پر جو کدھر آتے ہیں براوزر میں ایدر میں اس کو پرنٹ کرا دوں گا یعنی میں اس کو کمنٹ کے ڈیٹا کلیکشن یا ٹیبل ہے اس سے میں وہاں پر ڈیٹا بیس کو فیچ کروں گا اور اس کو یہاں پر پرنٹ کرا دوں گا تو اس کے کرنے کے لئے سب سے پہلے میں یہاں پر یہ جو ڈیٹا بیس ہے find.go mongolib اور find.go mysql ان کے اندر ایک ایک فنکشن بناتا ہوں کیونکہ مجھے دونوں سے ڈیٹا کو فیش کرنا ہے تو سب سے پہلے mongolib کے فنکشن کے فائل کے اندر میں یہاں پر ایک سٹرکچر کو میں نے فیلس ہی بنائے ہوا ہے میں اس کو پیسٹ کر رہتا ہوں تو ایک کمنٹ ویریبلز کے نام سے ایک سٹرکچر ہے اور اس کے اندر name, email, message, date اور type تو یہ پانچ چیزیں ہیں جو میں نے ڈیٹا بیس میں insert کی تھی تو اب ان کو میں fetch کروں گا ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر آتے ہیں اور function بناتے ہیں تو ان کو میں نے کیا کیا ہے as a byte array اس کو میں نے کیا کیا ہے data type دیا ہوا ہے تو ان کو میں string میں convert کروں گا کیونکہ یہ multiple names ہوں گے multiple emails ہوں گے کیونکہ multiple comments کی وجہ سے تو اس وجہ سے میں نے multiple name یا multiple emails وغیرہ جو get کرنی تھے تو ان کو میں byte کی شکل میں get کروں گا اور اس کو جو ہے میں string میں convert کر کے آپ کے سامنے لے آوں گا اور یہ جو ہے bson ہے یعنی اس format کے ذریعے وہ database میں find کرے گا data کو name, email, message, date اس format کے ذریعے تو اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں function بناتے ہیں بلکہ function نہیں یہاں پر find account جو ہے اس کو میں simple یہاں سے copy کرتا ہوں find account for comment اور اس کو یہاں پر name دے دیتے ہیں find comment ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر جو ہے میں لکھتا ہوں اس کی returning value rs rs یعنی result اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں comment variable ٹھیک ہو گیا تو یہ array کی شکل میں ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر بھی اس کو یہاں کہتے ہیں cv یعنی comment variable اور یہ کیا ہوگا یہ comment variable کے structure کی equal ہوگا تو یہ equal کرے گا کس کو comment variable کی equal کرے گا لیکن returning values comment variables ہوگی لیکن اس کو array کی شکل میں کر دے گا لیکن یہاں پر جو comment variable ہے وہ array کی شکل میں نہیں ہے تو میں نے اس کو use کر کے اس کو convert کر دینا ہے تو اس کو لیے میں یہاں پر آتا ہوں اور اس میں لکھتے ہیں register اور اس کی وجہ comment کیونکہ یہاں پر e-commerce میں اب میں comment سے کیا کتنی data کو find کروں گا اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے اس کو میں remove کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے اس statement کو بھی remove کر کے لکھتے ہیں rows ٹھیک ہے اور اس کے بعد collection find one کی بجائے find تو یہ تمام جو data ہے اس کو find کرے گا صرف پہلا data collection میں find نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کو میں نے find all کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پر لکھتا ہوں log fatal error اگر یہ مجھے error دے دے تو find کھونے میں تو یہ کیا کرے مجھے error یہاں پر log fatal error کا message return کر دے ورنہ کیا کروں میں یہاں پر صرف سے پھر اس کو defer کر دیتا ہوں rows close کیا ساری close اور یہاں پر اس کو close کر دیتا ہوں defer rows close یہاں پر مجھے error دے رہا ہے expected declaration found defer یہاں پر problem یہ ہے کہ میں نے یہاں پر اس کو error message نہیں لکھا میں لکھتا ہوں if error is not equal to nail then log fatal تو اب یہ جو ہے اس طرح یہ کام کرے گا اب اس کے اندر میں لکھتا ہوں context to do تو یہ جو ہے اب errors کا ختم ہو گیا ہے یہاں پر جو ہے اس کو declare کیا گیا ہے لیکن ابھی تک use نہیں ہے تو میں یہاں پر use کرنے کے لئے لکھوں گا for rows کیا کہتے ہیں next context to do اور اس کے اندر کیا کریں گے یہاں پر لکھیں گے if error is equal to یہاں پر لکھیں گے decode sorry rows decode اور اس کے اندر میں دیکھوں گا یہاں پر cv error is not equal to nail then کیا کرو log fatal ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر کیا کہتے ہیں میں لکھتا ہوں result اس کو append کر دیتا ہوں کس میں cv میں یعنی cv کا ہے جو comment variables کیا کہتے ہیں جو structure ہے اس کو append کر دو کہاں پر یہاں پر result میں جو کہ کیا ہے array comment variables ہے لیکن array کی شکل میں ہے اس کے بعد میں نے اس کو return کر دینا ہے return کر دو result کو ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گیا ہے اب اس کے بعد find.go milescale میں آتے ہیں اور یہاں پر ویسی طرح کرتا ہوں اس کو copy کرتا ہوں اور ادھر اس کو paste کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اس کو نرمو کر کدر لکھتا ہے comment اس کے بعد یہاں پر اس کے لکھتا ہے result اور یہ کیا ہوگا یہاں پر سوری یہ ہوگا user credentials ٹھیک ہو گیا user credentials میں یہاں پر آتا ہے یہ لیکن user credentials اس کے اندر یہاں پر میں لکھتا ہوں select names names emails اس کے بعد messages messages کے بعد یہاں پر ہوگا dates اور times from comment ٹھیک ہے یعنی کیا کرو name email message date time جو ہے comment میں find کرو اور اس email کی بنیاد پر جو email یہاں پر provide کیا جائے گا اس کے base پر یہ کیا کرو یہ چیزے find کرو اور اس کے بعد یہاں پر میں اس کو delete کر دیتا ہوں simple scan کو delete کر دیتے ہیں اب اس کو صرف رینے دیتا ہوں یہاں پر query row کی وجہ query اور یہاں پر میں لکھتا ہوں rows اور ادھر میں لکھتا ہوں اس کو نیچے آگ کہ if error is not equal to nil then log یہاں پر لکھتے ہیں log error ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر rows کو میں use کروں گا لیکن اس سے پہلے میں لکھوں گا defer rows next sorry close ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں for rows next اور اس کے بعد اندر لکھتا ہوں یہاں پر if error is not equal to sorry if error اور اس کے اندر میں یہاں پر کیا لکھوں گا rows اور rows کے اندر کیا کہتے ہیں decode decode ہی ہے بلکہ scan ہے scan اور scan کے اندر میں کہہ لکھوں گا یہ uc اور uc میں cred 0 یہ in name کے لئے اس کے بعد پھر uc cred 1 اس کو copy کرتا ہوں یہاں سے دو متوافی کرتا ہوں اور اس کو یہاں پر نام دیتا ہوں to اور یہ ہوگا 3 ٹھیک ہے تو یہ zero name اس کے لئے email پھر اس کے بعد messages پھر date پھر اس کے بعد time time بھی لکھنا ہے ٹھیک اس کو پھر سکر دیتا ہے اب یہ صحیح ہے ٹھیک ہوگے اور اس کے بعد یہاں پر آتا ہے error is not equal to nil then log fertile error ٹھیک ہوگے تو یہ next میں نے اس وجہ سے یہاں پر بھی use کیا تھا میں نے اس کو یہاں پر بھی use کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تب تک row repeat ہوتا جائے گا یہ loop جب تک یہ سارا from start to the end جتنا بھی data کمنٹ کمنٹ موجود ہے اس کو مجھے دے دے یہاں پر میں تاریخ دکھا دوں next repair the next result row for reading scan method it returns true on success or far there is no next result row یعنی جب تک یہ result row نہیں آتا ختم نہیں ہو جاتا تب تک یہ print کرتا جائے گا صحیح ہو گیا یہ ہو گیا ہے اب اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں کیا کہتے ہیں blogs dot go میں اور یہاں پر میں آپ کو چیز ایک بتاتا چلوں یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے comment variable کے type کو یہاں سے copy کرنا ہے اور ادھر میں اس کو paste کر دیتا ہوں اور comment variables کی وجہ میں نام دیتا ہوں comment data ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر میں اس کو remove کرتا ہوں یہاں پر لکھتے string کی ضرورت نہیں میں اس کو simple one by one اس طرح کرتے ہیں یہ یہ صحیح ہے ٹھیک ہے یہ اس کو یہاں سے کیا اور اس کو یہاں سے کیا ٹھیک ہوگیا اب یہ صحیح ہو گیا ہے تو یہاں پر ایک اور چیز بھی لکھنی تھی comments یہ بھی string ہوگا یہ دراصل جتنے بھی data ہوگا اس کو count کرے گا کہ کتنے وہاں پر comment موجود ہے تو اس کے بعد یہاں پر نیچے آتا ہوں اور کیا کہتے ہیں یہ جو show comment سے اس کے نیچے یہاں پر لکھتا ہوں کیا کہتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو نام دیتا ہوں mysql اور mysql کیا ہوگا values ٹھیک ہے اور mysql values میں کیا ہوگا mysql find comment ٹھیک ہے اور ایمیل آڈس کیا ہے note one ایمیل ٹھیک ہے اور اسی طرح میں اس کو copy کرتا ہوں اور پیسٹ کر کے یہاں پر آتے ہیں mysql کے بجائے mongodv اور یہاں پر بھی mongodv ٹھیک ہوگیا اب یہ جو ہے میں یہاں پر ایک اور چیز لکھتا ہوں یہاں سے اور ادھر اس کو نام دیتا ہوں x is equal to کیا کہتے ہیں یہ دراصل یہ کونچ ویڈیوز ہے یہاں پر لکھتے ہیں if length length کس کو کیا کرو mysql اس کی length equal کرو ٹھیک ہوگیا اور اسی طرح یہاں پر y اس کو کیا کرو length اس کی کرو مونگو ڈیوی ٹھیک ہے اس کی equal کرو بلکہ اور اس کو یہاں پر میں لکھتا ہوں fmt print s print s print s print یہ صحیح ہے تو یہ basically کرے گا کیا کہ x کو جو ہے یہ value assign ہو جائے گی یعنی mysql جو value ہے جتنے بھی اس کے count کریں گا اس کی comment کو اور اس کے بعد جتنے بھی values اس کو count کرے گا اس کو y کی equal کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر آتا ہوں for loop لگاتا ہوں اور for loop میں لکھتا ہوں i is equal to zero i is smaller than یہاں پر کہہ لکھو i is smaller than x ٹھیک ہے اور i plus ٹھیک ہو گیا یعنی کس کے equal ہے یہ mysql values کے equal ہے میں mysql کو دیکھوں گا پھر اس کا موجودی بھی کو فیلال میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں note بلکہ note یہاں پر note note one ہے یہاں پر note two لکھتا ہوں اور اس کو نام دیتے ہیں comment data یہاں پر date نہیں comment data change کر دیتا ہوں comment date اب صحیح اس کے بعد یہاں پر اس کو name لکھتا ہوں اور name کے اندر میں لکھتا ہوں mysql mysql values ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوگا i اس کے بعد name ٹھیک ہے تو یہ جو ہے مجھے error دے رہا ہے اس کی پرووجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو یہاں کریڈ لکھنا ہے یہ صحیح ہے اس کو copy کرتا ہوں ایک دو تین ٹھیک ہے تین مرتبہ پیسٹ کیا اب اس کو name change کر دیتے ہیں ای میل اور اس کے ساتھ یہاں پر لکھتا ہے message message کے بعد comment sorry date اور date کے بعد میں نے کیا کرنا ہے پیسٹ کر کر پھر لکھتا ہوں time اور time کے بعد last میں comment ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے اس کو one یہ two three four یہ five یہ کتیم values ہیں zero one two three four five تو یہ five values ہیں total six ہیں لیکن zero سے شروع ہو رہا ہے تو five پہ ختم ہو رہا ہے اب اس کے بعد یہ smaller than you compare mismatched types int یہاں پر اس کو میں length اس طرح دے دیتا ہاں my sq لف س یہ ہے ٹھیک میں کیا کروں گا یہاں پر لکھوں گا fmt print line note two ٹھیک اور یہاں پر x اور y کو یہاں پر comment ہے اس کے اندر میں سوری اس کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں اور ادھر لکھتے ہیں comments اور comments کے اندر یہاں پر یہ اس طرح ہوگا پھر اس کے بعد x close تو اب یہ صحیح ہوگیا ہے یہاں پر میں دیکھتا ہوں my skill کی طرف آتے ہیں my skill میں 0 1 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 یہ چار چیزیں ہیں 0 1 2 3 4 اور یہ 5 وقت comment ہے اس comment save کر کے آپ کو یہاں run دیکھتے ہیں فیلال y کو میں یہاں سے close کرتا ہوں mongodv کو یہاں comment کر دیتے ہیں میں لکھتا ہوں go run main.go یہاں پر server run ہو گیا میں mysql database میں آپ دیکھاتے ہیں show tables یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی table موجود نہیں ہے comment کا میں یہاں پر آتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر run کرتے ہیں اس کو page کو اور ادھر آکھے میں یہاں پر name enter کر دیتا ہوں name this is the message ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے اب یہ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے print کر دیا ہے comment one ٹھیک ہے اس کے بعد یہ data ہے اب میں اس کو close کر دیتا ہوں اور close کرنے کے بعد میں اس go run main go کر دیتے ہیں پھر سکتے ہیں یہاں پر server run ہو گیا ہے میں اس پھر سے run کرتا ہوں اور یہاں پر جو ہے ادھر لکھتے ہیں پھر this this is another message ٹھیک ہے اور اس کو post کر رہتے ہیں یہاں پر post comment تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو message یہاں پر appear ہو گئے اس نے database find کر کے اس کو میرے تام نے show کر دیا ہے یہاں پر دو comments ہیں پہلا یہ ہے دوسرا یہ ہے ٹھیک تو اب اسی طرح میں اس کو use کروں گا کہاں پر mongo db database میں ٹھیک ہے یہاں پر اس کو comment کر رہتے ہیں اور ادھر جو mysql کی values ہیں اس کو میں سمپل یہاں سے remove کرتا ہوں اور اس کو یہاں سے ادھر لکھتے ہیں mongo bb ٹھیک ہے اور یہ create one ہے اس میں میں کیا لکھوں گا name یہ string میں convert ہو جائے گا اسی طرح یہاں پر ہو گا email اس کے بعد یہ جو ہے اس کو convert کر رہتا ہوں یہ time ہے اس کے بعد یہ جو ہے یہ جہاں string values میں convert ہو گیا ہے اور اس کے بعد x جو ہے اس کو میں y میں لکھتا ہوں یہاں پہ اس کو save کرتے ہیں اب یہ mongo db data بھی اس میں فائلٹ کرے گا اس کو save کرنے کے بعد یہاں پہ go run made go sorry my skill values declared ہے کمنٹ کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد run کرتے ہیں اب my skill database میں آتا ہوں save کرتے ہیں refresh کرتے ہیں اس کے بعد e commerce database کو open کرتا ہوں اور اس کے اندر comment پہلے enter کر دیئے گئے ہیں کیونکہ یہاں پر دیکھ اس کو بھی fetch کرے گا اور اس کے بعد اب تیسری میں enter کروں گا comment اس کو بھی fetch کر دے گا اب آتے ہیں یہاں پر refresh کرتے ہیں سب سے پہلے اور refresh ہو جانے کے بعد میں یہاں پر آتا ہوں اور اس کو یہاں پر کرتے ہیں this is the mongol DB message اب یہ تین comments ہو جائیں میں اس کو post کر دیتا ہوں اب یہاں پر آتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین comments آج کے ہیں یہ دو پہلے والے ہیں جو میں نے کی تھے اور this is the mongol DB message یہ تیسرا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ جو ہے میرا successfully کام کر گیا ہے اس کو میں نے git کو فر فائنڈنگ فائنڈنگ comments ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے اس کے بعد get to twitter تو یہ میرا کام کر گیا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس data کو جو میں نے یہاں پر print کر دیا تھا اس کو میں یہاں پر profile کے اندر شو کر آنگا مجھ سے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے اور اپنی دوام مجھے ضرور یاد رکھی دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو میری ویڈیو کو